موسیقی 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 ملے تھے کہ کل رات کو مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں پھر کچھ بھی فاقی وزراء پہنچے جن کا ہم نے آپ کو پچھلے بھی لاگز میں بتایا تھا آہ کاف لیگے گرنماؤں سے ملنے کے لیے اور ان کی ترخواست پر چودری پرویز علیہی اور چودری مونس علیہی وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بنی گالا میں گئے اور پھر وہی سے خبر آئے کہ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے چودری پرویز علیہی کا شکار کر لیا چودری پرویز علیہی صاحب وزارت اعلیٰ کے بدلے میں ان کی حمایت کی ان کو یقین دہانی کروا کر آ گئے لیکن جو ہی چودری صاحب واپس پہنچے تو پھر گھر میں ایک لڑائی شروع ہو گی اور پتہ چلا کہ جناب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے اور تارک بشیر چیما جو کہ باکستان مسلم لی کاف کے بڑے اہم نمائے چودری برادران کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ کاف لیگ میں کوئی باستر ترین شخص ہے تو وہ تارک بشیر چیما ہے فاکی وزیر ہاؤزنگ اور تعمیرات انہوں نے اپنے عوضے سے ریزائن کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں نے چودری شجاعت حسین کی بقیدہ اجازت سے یہ استیفہ دیا انہوں نے کہا جی میں کچھ بھی ہو جائے میں نے عمران خان کو ورنی دینا نہیں طریقہ ادم اعتماد میں میں نے اس کے ساتھ چلنا میں آپ پوشن کے ساتھ چلوں گا اور پھر یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ انہوں نے یہ چودری آہ شجاعت سین کی اجازت سے یہ فیصلہ کیا اور پھر جو سینیٹر کامر لی آگئے ہیں وہ چودری پرویج لائی کے موقف کے امہتی نظر آ رہے ہیں جبکہ چودری یہ تارک بشیر چیما صاحب جو ہیں وہ چودری شجاعت صاحب کے موقف کے امہت کرتے نظر آ رہے ہیں اچھا چودری برادران کے درمیان جو ہیں نا چودری شجاعت اور چودری پرویج لائی کے درمیان یہ اختلاف اس وقت بھی موجود تھا جب چودری پرویج لائی شباز شریف کے اشائیے میں حامی بننے کے باوجود نہیں گئے تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹرین مس ہوتی دیکھی تو چودری شجاعت صاحب بیماری کے علم میں لاہور سے اسلامباد آئے اور آ کے اپریشن کے رینماوں سے ملے اور واپس اپنی سپیس بنانے میں وہ کمیاب ہوئے لیکن آج جو چودری پرویج لائی صاحب نے جو قدم لی ہے اس کے بعد پھر ان میں اختلافات آگئے ان کے فیملی کے اندر مبینہ طور پر اختلافات کے اطلاعات کچھ پہلے ملی تھی یہ اختلافات صرف سیاسی نویت کے نہیں ہیں کچھ ایسا پتا چلا ہے کہ جتنے ان کی فیملی کے معاملات ہیں بزنسز ہیں اور بہت سارے معاملات میں چودری اس کے درمیان مبینہ طور پر بہت سارے اختلافات آرڈی آہ پیدا ہو چکیوں اور یہ ذکر کی اجار تھا اور کچھ پہ لفاظ میں کافلی کے اندر سے بھی خبریں آتی ہیں کہ چودری پرویج لائی اور مونس لائی ان باپ بیٹوں نے عملی طور پر چودری شجاعت صاحب ان کے بیٹے چودری صالق اور چودری شافع جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ساتھا مزاج ہیں اور پھر چودری وجہت حسین جو چودری شجاعت صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ان سب کو ایک طرف کارنر کر دیا ہوا تھا اور ہر چیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں ٹیک آور کر لی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھ میں لے لی ہوئی تھی اور کافی ان کے درمیان بھی ایک فیملی کے اندر بھی مسئلہ جاری تھا اور وہ یہ مسئلہ آج پھر مزید اوبر کر سامنے آ اور پتہ یہ چلا کہ اس وقت تک جب تک کہ ہم نے پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں اس وقت تک بھی چودری کی فیملی کی ایک میٹنگ جائی ہے جس میں فیملی سے باہر کا کوئی بندہ شامل نہیں اور تارک بشیر چیما جنہی سرعام کہتے ہیں کہ جی میں بالکل ان کے ساتھ نہیں ہوں اور میں اپوزشن کے ساتھ ہوں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ باب جو ہے وہ پارٹی بلوچستان کی ان کے پانچ میں سے چار رکین نے آج شباز شریف مولانا فضلرمان اور عاصف علی زرداری کے امرا پریس کنفرنس کی اور حکومت کا ساتھ چھوڑ کر اپوزشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اسی طرح اس وقت جو ہے بہت زیادہ اہمیت اختیار کارگی ہے ایمکی 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 ایم کے پاس سات ارکین ایک قومی اسیمبلی موجود ہیں اور وہ سات ارکین ایک قومی اسیمبلی موجود ہونے کے بعد جب وزیراعظم امران خان صاحب نے پانچ سیٹوں والے چودری پرویزرائی کو وزارت اعلیٰ پنجاب آفر کی تو اس کے بعد جو سات سیٹوں والے ان کو بھی کچھ آفرز کی گئی ہیں پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسی آفرز ان کو کی گئی ہیں جی آپ کو ہم سینکی گورنرشپ بھی دیتے ہیں ایک وفاقی وزارت جو ہے پورٹ سینک شپنگ کی وہ بھی آپ کو دیتے ہیں آپ کے جو کرکنوں کے کیسز ہیں وہ بھی ختم کرتے ہیں آپ کے جو دفاتر سیلیں وہ بھی ہم کھولتے ہیں تو جناب تسی مربانی گروہ حکومت اصاب نہ چھڑو تو انہوں نے بھی دو دن کا مزید ٹائم لیا دیکھتے ہیں وہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک نمبر گیم بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک نمبر گیم کیا ہے اس وقت تک پوزیشن جی ہے کہ جی اب پوزیشن کے ٹوٹل جو آرکین ایک قومی سیمبلی تھے وہ تھے وان سکسٹی ٹو ان میں سے دو بندے جام عبدالکریم جو ہیں وہ ملک سے باہر رہے اور علی وزیر جو ہیں وہ ایک کیس کے سلسلے میں جیل میں ہیں تو یہ پیچھے رہ گئے ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ میں پھر کل جو ہے وہ حکومت کا ایک بندہ ٹوٹا شازین بکٹی اور وہ آپریشن کے ساتھ آکے مل گئے تو یہ ان کی تعداد ہوگی ایک سو ایک سٹھ یہ ایک سو ایک سٹھ وہی تعداد ہے جو کہ آج قومی سیمبلی میں انہوں نے طریقہ دمعتماد کچھ جب قرارداد کے طور پر پیش کیا تو اس کی حمایت میں کھڑ ہوئی یہ ایک سو ایک سٹھ کرکان تھے بما شازین بکٹی کے اچھا اس کے بعد پھر چار قومی سیمبلی کے عراقین جو باپ کے ہیں انہوں نے حمایت کا اعلان کر دی ہے پریس کنفرنس کر دی تو یہ ایک سو ایک سٹھ سے بڑھ کے ہو گئے ایک سو پینسٹھ ایک سو پینسٹھ کے بعد پھر یہ تارک بشیر چیمیش صاحب نے آہ وزارت سے استیفہ دے کہ ابوشن کی حمایت کرنے کا اعلان کر دی ہے تو یہ تعداد ہوگی ایک سو چھاسٹھ وان سکسٹی سکس پھر یہ سولہ عراقین قومی سیمبلی ہیں جی پاکستان طریقہ انصاف کے نور عالم خان وغیرہ جو جو کے بقاعدہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں دیں گے اور ان کو بقاعدہ پاکستان طریقہ انصاف آہ شوکرز نوٹس بھی جاری کر چکی ہے تو یہ ایک سو چاہ یہ اگر بندے ملالیں سولہ تو پھر یہ بن جاتے ہیں کل ایک سو بیاسی عراقین کو بھی سیمبلی جبکہ اپوزیشن کو جو تعداد کی ضرورت ہے اسیمبلی کے اندر وہ ہے ایک سو بہترہ ایک سو بیاسی آل ریڈن کے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایم کی ام کے ساتھ عراقین بھی ان کے ساتھ مل جائیں تاکہ اگر کوئی یہ جو عراقین ہے منعرف پاکستان طریقہ انصاف کے اگر ان کو ان کو کسی زد میں لائے بغیر جو ہے وہ ان کو بچا کر بھی اگر اسیمبلی والا معاملہ کر لیا جاکسیت والا تک اس میں بھی کوئی مشکل نہ ہو لیکن اس وقت تک نمبر گیم میں اپوزیشن کو واضح برتری حاصل ہے کل کیا ہوتا ہے پرسوں کی آتا بھی دو چار دن ہے کچھ کہہ نہیں سی تک لیکن ایڈ تا مومنٹ اپوزیشن کی نمبر گیم جو اس وقت مضبوط ہے اچھا اب یہ معاملہ ہے کہ جی یہ کیا پرویز علیہ صاحب وزیراعالہ پنجاب منتخب ہو جائیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کارڈ تو کھیلا لیکن میرے خیال میں وہ کارڈ کھیلنے میں لیٹ ہو گئے ہیں اور وہ جو ہیں اب وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یہ ایک الگ بات ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ جی آپ اپنی پارٹی ہوئے اور ہماری پارٹی کو بھی سنبھالے یعنی کہ پوزیشن یہاں تک آگئی ہوئی ہے کہ چودری پرویز علیہ صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے راکین کو بھی مینج کریں اب پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کیا چودری پرویز علیہ کو وزیراعظم بنانا ممکن ہوگا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک نہیں جب تک جنگیر تین کا گروپ اور علیم خان کا گروپ کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا کیونکہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر کے لوگ ہیں اگر یہ اندر کے لوگ کوئی فیصلہ جب تک نہیں کرتے حکومت کا ساتھ دینے کا تب تک پرویز علیہ صاحب کے لیے وزیراعظم بننا بہت مشکل ہو جائے گا چاہے وزیراعظم عمران خان صاحب انہیں نامزد بھی کر دیں چودری پرویز علیہ صاحب کو ایک مشورہ بھی دوں گا لیکن وہ بھگام کیا کر میں دوں گا اس میں ہم بعد میں بات کریں گے ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک اور ایکسلوجف خبر آپ کو دینی ہو جی ہے کہ حکومتی راقین جو ہیں ان کو حکومت نے بھی اپنی وہ سیف کسٹڈی میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ مشن کے لوگ کہاں کا رکھے گئے ہیں اور ابھی پتہ یہ چلا کہ جناب وفاقی وزیر داخلہ شیخ شرید احمد صاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور اسلامباد کے مضافحات میں ایک ڈیم ہے سمبلی ڈیم سمبلی ڈیم کے پاس کوئی ریسٹ ہاؤس ہے سرکاری شیخ شرید احمد صاحب آج وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کا جو اضافی عملہ تھا ان کو چھٹیاں پر بیج دیا باقی جو آپریشنل عملہ تھا ان کو ہر اور لمحہ وہاں پر موجود رہنے کا کہا اور ان کہا کہ جی یہاں پر کافی سارے مہمان آئیں گے اور کافی دن جہاں پر رہیں گے تو ان کے لیے تیاریاں کی جائیں سو اس ریسٹ اور اس کو دوبارہ سے شیٹنگ وغیرہ اس کی صفائیاں سترائیاں وہ یہ سارا کچھ ان کے رہنے کے انتظامات تاکہ ان کو کوئی موبینہ قسم کی تکلیف وہاں پر نہ ہو تو اس وجہ سے اب وہاں پر جو ہے اسیملی ڈیم کے میں کچھ حرقی نے اسیملی کو حکومت جو وہاں پر رکھنے کا پروگرام بنا رہی ہے پروگرام کے آخر میں جی وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ قرائے چودری پرویزلہی سب کو دیں گے چودری پرویزلہی سب کو وزیراعظم امران خان صاحب نے یہ چودری صاحب کی کہنے کے باوجود کہ یہ نیپیاں بدلنے والا وزیراعظم ہے وزارتہ اللہ کے لیے بادل نہ خاص تھا حامی تو بھارلی ہے لیکن اگر چودری پرویزلہی کے وزیراعظم بننے سے پہلے یعنی جو بظاہر لگتا ہے کہ وزارتہ اللہ کا انتخاب وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد ہی ہوگا تو اگر وزیراعظم امران خان صاحب تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو گئے تو پھر مشکل ہے کہ وہ چودری پرویزلہی کو پنجاب کا وزیراعظم بنائے یہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ